السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص چار رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو چار رکعت والی نماز کے اندر دو رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو قائدہ اولہ کہتے ہیں تو قائدہ اولہ کے اندر اس نے سلام پھیڑ دیا چاہے ایک طرف پھیڑا ہو یا چاہے دونوں طرف پھیڑ دیا ہو تو اب کیا کرے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قائدہ اولہ کے اندر چار رکعت والی نماز میں قائدہ اولہ کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے اگر کسی شخص نے دو رکعت کے بعد قائدہ اولہ نہیں کیا اور فوراں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب اس کا حکم کیا ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ اگر مطلب قائدہ اولہ نہیں کیا یا پھر چار رکعت والی نماز کے اندر قائدہ اولہ کے اندر ہی سلام پھیر دیا دو رکعت نماز چار رکعت پڑھنی تھی لیکن دو رکعت کے اندر ہی ایک طرف سلام پھیر دیا گلتی سے یا پھر دونوں طرف پھیر دیا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے تو ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں تو دوستو پہلی صورت کے اندر کہ اگر چار رکعت والی نماز کے اندر کوئی دو رکعت کے اندر ہی قائدہ اولہ کے اندر ہی ایک طرف سلام پھیر دے یا پھر دونوں طرف سلام پھیر دے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو سلام پھیرتے وقت یاد آ جائے یا پھر سلام پھیرنے کے بعد فوراں یاد آ جائے کہ مجھے چار رکعت پڑھنی تھی اور میں نے دو رکعت کے اندر ہی سلام پھیر دیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنا سینہ قبلے کی طرف سے نہ پھیر لیا ہو اور کسی سے باتچیت نہ کی ہو تو فوراں کھڑا ہو جائے دو رکعت کے اندر مثال کے طور پر کسی نے ایک طرف سلام پھیر دیا تو سلام پھیرنے کے بعد اگر اس کو فوراں یاد آ جائے اگر اس نے کسی سے باتچیت نہ کی ہو اور اپنا سینہ قبلے کی طرف سے نہ پھیرا ہو تو وہ فوراں کھڑے ہو جائے کھڑے ہونے کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت پوری کر لے پوری کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی کیونکہ بھولے سے سلام پھیرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے اس لئے اگر آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو چار رکعت نماز پڑھنی ہے تو دو رکعت کے اندر قائدہ اولہ کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ دوسری رکعت کے اندر قائدہ اولہ نہیں کیا بلکہ دوسری رکعت پڑھ کر فوراں تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو اس کا حکم یہ ہے جب وہ کھڑا ہو چکا ہے مکمل تو وہ باپس آ کر دوبارہ سے تشہت کے اندر نہ بیٹھے بلکہ تیسری رکعت پوری کر لے اور اسی طرح چوتھی رکعت پوری کر لے پوری کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس سے نماز ہو جائے گی قائدہ اولہ جو ہوتا ہے یعنی چار رکعت والی نماز کے اندر جو پہلی دو رکعت کے اندر بیٹھتے ہیں یہ قائدہ اولہ کرنا واجب ہے اور کسی واجب کو بھولے سے چھوڑنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ نماز کے اندر کچھ نقص اور کچھ کمیاں پیدا ہو جاتی ہے اور اگر سجدہ سہو کر لیں گے آخر میں واجب چھوڑنے سے نماز کے اندر جو کمی ہوئی ہے وہ کمی سجدہ سہو سے پوری ہو جائے گی اور نماز ہو جائے گی تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے بہت سارے لوگوں کے درمیان اگر ایسی غلط فہمی ہو جاتی ہے ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو اب ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسی غلطی ہو جائے تو وہ اپنی نماز مکمل کر لیں کرنے کے وقت آخر میں سجدہ سہو کر لیں اس سے نماز ہو جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبھی دوستوں تک سبھی بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ یہ مسئلہ یہ جو نماز کی ضروری مسائل ہے یہ ہمارے سب مسلمان بھائیوں کو معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ